تو اس سلسلے میں آج بڑی تفصیلاً گفتگو کرنے کے بعد جو چند فیصلے ہوئے ہیں وہ میں آپ کی صرف سامنے پیش کرتا ہوں اس لئے مختلف کٹیگریز ہیں اور میں ان کو ایک ایک کروں گا جن بچوں نے گریڈ نو اور دس اور گیارہ کا امتحان دیا ہوا ہے گریڈ کا مطلب کلاس کلاس چلیں جن بچوں نے کلاس نو اور گیارہویں کا امتحان دیا ہوا ہے ان کو پرموٹ کر دیا گیا دس وی میں اور بارہویں اور یہ جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں اس کٹیگری میں چاہے وہ ریگلر سٹوڈنٹس ہیں چاہے وہ پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں جتنے لوگوں نے نو وی اور گیارہویں کا امتحان دے کے ان کے پاس اس کا ریزلٹ موجود ہے کیونکہ ان کا ریزلٹ جو پچھلے سال سے منسلک ہوگا وہ ان کو پرموٹ کر دیا گیا دس وی اور بارہویں کلاس کے میں جو جن کو جو پرموٹ ہو چکے ہیں جو اس طرح پرموٹ ہوں کے دس وی اور بارہویں میں وہ اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے وہ صرف دس وی کا اور بارہویں کا امتحان دیں گے یہ اس لیے میں ایکسپلین کر رہا ہوں کیونکہ ایک فیلنگ شروع میں یہ تھی کہ اگر لوگ نو وی سے دس وی پرموٹ ہو جاتے ہیں اور نو وی کا امتحان جو ہے وہ نہیں دیا تو اس کو کمپوزٹ اگزام دیں ایسے نہیں ہوا وہ کمپوزٹ اگزام نہیں دیں گے وہ بارہویں کا دس وی کا امتحان دیں گے اور بارہویں کا امتحان دیں گے اور اس امتحان کی بنیاد پہ ان کے جو پچھلے سال کے نمبر ہیں وہ کلکولیٹ کر لیے جائے یعنی کہ کچھ چیزوں میں ہم آگے دیکھ رہے ہیں کہ ہم دس وی میں پرموٹ کر رہے ہیں نو وی کی بیسس میں اور اس طرح کر رہے ہیں اور کچھ چیزوں میں ہم واپس جا رہے ہیں ٹھیک ہے؟ سو پھر سے میں ریپیٹ کرتا ہوں تاکہ کلیریٹی ہو جائے کہ جو سٹوڈنٹس اس وقت گریٹ ناوی میں ہیں کلاس ناو میں ہیں اور گیارہویں ہیں ان کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو جائیں سو ناوی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں ہوگا وہ پرموٹ ہو گئے اور وہ اگلے سال جب وہ اپنے دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے تو اس کا جو ریزلٹ ہے اس کی بنیاد پر جو ناوی کا اور گیارویں کا امتحان ہے وہ کلیریٹ کرسے کلیر ہو گیا جائے؟ اب آجائے جی تیسری کی کیٹیگری پر اب ہم نے سوچا تھا کہ جنہوں نے گریڈ دسویں کا اور بارویں کا امتحان دینا ہے ان کے ساتھ کیا کیا جائے؟ تو ان سے فیصلہ یہ ہوا ہے کہ جنہوں نے اپنے کلاس نو کے اور کلاس گیارہ کے سارے مضمون پاس کیے ہوئے ہیں ان کو پرموٹ کر دیا جائے ہیں جنہوں نے اپنے ناوی کے اور گیارویں کے سارے امتحانات جو ہیں سارے سبجٹ جو ہیں وہ کلیر ہیں ان کے ان کو ناوی اور گیارویں کے پرخارمس کے بنیاب پر جج کیا جائے ہیں یعنی کہ وہ گیارویں کے بعد یورورسٹی میں بھی جا سکتے ہیں باقی سے صرف اس میں ایک ہم نے ایڈیشنل کیا ہے کیونکہ ہمارا جو پچھلے مختلف بورڈز کے جو امتحانات کے حساب کتاب لگایا گیا اس میں دیکھا گیا کہ ناوی کے مقابلے میں دسویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے اور گیارویں کے مقابلے میں بارویں کا ریزلٹ بہتر ہوتا ہے تو اس لیے ہمیں وہ ایک پورا سٹیٹسٹیکل فارگولا اپنائی کر کے اور اس میں یہ ایک فیصلہ کیا گیا کہ جن کو ناوی اور گیارویں کے بنیاد پر پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کے نمبروں میں تین فیصد اضافہ کر دیا جائے اور یہ جو تین فیصد اضافہ ہے یہ پرانے امتحانات کے سارے جو حساب کتاب لگا کے اس میں دیکھا گیا کہ یہ تین فیصد اضافہ جو ہے یہ کنسسٹنٹ ہے سٹیٹسٹیک سے کہ بارویں کا ریزلٹ اور دسویں کا ریزلٹ ناوی اور گیارویں کے مقابلے میں زیادہ بہتر ہوتا ہے ٹھیک ہے جی؟ اس کے بعد ایک اور کیٹگری ہے جو ایسے سٹیٹسٹ ہیں جو کہ چالیس فیصد سبجیکٹس میں فیل ہو چکے ہیں ناوی میں اور گیارویں میں ان کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے ان کو اور خوشنی گریڈ نہیں کیا جائے گا پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے اپ ٹو فارٹی پرسنٹ یعنی کہ جو ٹوٹل امتحان ہے اس کے چالیس فیصد مزامین میں اگر کوئی فیل ہوتا ہے تو اس کو پاسنگ مارکس دے دی جائیں گے ناوی اور گیارویں کے بنیاد کے لئے اس کے بعد آ جاتی ہے جی؟ کچھ کیٹگریز رہ جاتی ہیں ایسی جو کہ اس سارے فاربولے میں فٹ نہیں کرتی وہ کیٹگریز کیا ہے؟ ایسے لوگ جو کہ اپنے گیارویں کے امتحان پر سیٹسفائٹ نہیں ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم بارویں کے امتحان میں اپنی گریڈ کو مزید امپروو جو ہے وہ کر سکتے تھے ایک کیٹگری یہ ہوگی دوسری کیٹگری یہ ہو کہ جن لوگوں نے گیارویں کا امتحان نہیں دیا تھا لیکن وہ کمپوزٹ امتحان دے رہے تھے بارویں کا اور ان کے پاس گیارویں کا ریزلٹ ریلائے کرنے کے لئے نہیں ہے یہ دوسری کیٹگری ہوگی تیسری کیٹگری وہ تھی جو چند مزامین میں امتحان دینا چاہتے تھے مثلا کئی لوگ ہیں جو بیٹیکل سے انجنیرنگ میں آکے میتھمیٹکس کے امتحان دینا چاہتے ہیں اور وہ سارا امتحان نہیں لے رہے تھے وہ چند مزامین میں امتحان دے رہے تھے اور چوتھی کیٹگری ان کی ہے جو چالیس فیصد سے زیادہ مزامین میں فیل ہو گئے تھے یعنی کہ وہ پاس مارکس کی اس پہ نہیں آتے تو ان چار کیٹگریز کے لیے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سپیشل امتحان لیا جائے گا کیونکہ یہ تھوڑا نمبر ہوگا اور یہ امتحان حالات کے مطابق سپٹیمبر اور نمبر کے درمیان لیا جا سکتا ہے سو میں پھر ریپیٹ کرتا ہوں کیونکہ بہت سارے لوگ دیکھ رہے ہیں اس چیز کو خاص طور پر بچے ہمارے دیکھ رہے ہیں کہ سپیشل اگزیمز کن کے لیے ہوگا نمبر ون جو اپنے گریڈ جو ان کا کلاس گیارہ کا ریزلٹ ہے جس کی بنیاد پر ان کو یونیورسٹی میں جانا ہے اور باقی کیونکہ بارمی کا دن تیار نہیں ہو رہا تو ان کو اگر وہ سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو ان کو موقع ملے گا کہ وہ ایک اور انتحان میں بیٹھ سکے لیکن یہ تھوڑی کیٹیگری ہوگی تھوڑے لوگ ہوگی دوسرے وہ کہ جو کمپوزٹ انتحان دے رہے تھے اور اس میں کئی پرائیوٹ سٹوڈنٹس ہیں باقی لوگ ہیں جو ایک ساتھ ہی بارمی کا انتحان دے رہے تھے اور ان کے پاس گیارمی کا ریزلٹ نہیں ہے وہ ہو گئے تیسرا کے جو چند سبجیکٹس کا انتحان دے رہے تھے اور چوتھا وہ کہ جو چالیس فیصد سے بھی زیادہ فیل ہو گئے تھے تو اس میں ان کو ایک موقع دیے جائے گا اس کے بعد جو انتحان کا ٹرانسکرپٹ ہوگا بارمی کا اس میں ٹوٹل سبجیکٹس ٹوٹل نمبر دیے جائیں گے اس میں سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا سبجیکٹ وائز ٹرانسکرپٹ نہیں ہوگا جو ان کے گیارویں کے ٹوٹل نمبر ہیں ان میں تین پرسنٹ ایڈ کر کے وہ ان کا ریزلٹ جو ہے وہ سا کیلکولیٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے جو اور یہ اس لیے کیا گیا ہے کہ بورڈز اس میں لکھیں گے کہ ہم نے پرانے حساب کے مطابق اندازہ لگایا ہے کہ یہ بیسٹ پرڈکشن ہے ان کی پرفارمنس کی ٹھیک ہے جو جن بچوں نے سپیشل اگزیم میں حصہ لینا ہے ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ پہلی جولائی تک انڈیکیٹ کر دیں اپنے اپنے بورڈز کو کہ ہم سپیشل انتہان دینا چاہتے ہیں یعنی کہ یہ تقریباً انتیس بورڈ ہیں تو ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ اتنے کم بچے ہوں گے کہ ان کو سپریٹ کر کے لیکن پھر بھی یہ فیصلہ بعد میں ہوگا سپٹیمبر اور نومبر کے درمیان کون سا پیریڈ ہے جس پہ ہم حالات کا جائزہ لے کے سپیشل اگزیم سو میرا خیال ہے کلیر تو ہے لیکن ایک دفعہ میں اگر تھوڑا سا ربارہ رپیٹ کر دوں کئی دفعہ کنفیوزم ہو جاتے ہیں وہ پہلی بات کہ جنہوں نے نومی کا اور گیارویں کا امتحان نہیں دیا وہ سارے پرموٹ ہو گئے ٹھیک ہے جی اس میں پرائیوٹ بھی ہو گئے اس میں جو ریگولر سٹوڈنٹس ہیں وہ بھی ہو گئے ٹھیک ہے جی جو پرموٹ ہوئے اگلے سال کمپوزٹ امتحان نہیں دیں گے وہ وہ اپنا دسویں کا اور بارویں کا امتحان دیں گے اور اس کی بنیاد پر ان کا گیارویں کا رزلٹ جو ہے وہ کیلکولیٹ ہو جائے گا تیسری کٹیگری وہ ہے کہ جن لوگوں نے سارے مزامین نومی کے اور گیارویں کے پیاس کیے ہیں اس کی بنیاد پر ان کو بارویں کا سرٹیفکیٹ دے دیا جائے گا اور دسویں کا سرٹیفکیٹ دیا جائے گا لیکن اس میں تین پرسنٹ مارکس جو ہیں وہ ایڈ کیے جائیں گے کیونکہ ہم نے جو انیلیسس کیا ہے اس کے مطابق دسویں اور بارویں کے امتحان جو ہے اس میں رزلٹ بہتر ہوتا ہے نومی اور گیارویں کے مقابلے اور جنہوں نے چالیس فیصد بزابین میں فیل ہوئے ہیں ان کو پاسک مارکس دے دیے جائیں اور آخری کٹیگری وہ ہے جو انتحان لینا چاہتے ہیں اور اس میں چار کٹیگریز ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا رزلٹ برا ہے گیارویں کا ہم اپنا رزلٹ بہتر کرنا چاہتے ہیں دوسرا وہ کہ جو چالیس فیصد سے زیادہ مضامین میں فیل ہو گئے ہیں جو کمپوزٹ ایگزام دے رہے تھے جس میں پرائیوٹ سٹوڈنٹس بھی ہیں یا چند مضامین میں جو دو یا تین مضامین میں امتحان سپریٹ امتحان دینا چاہتے ہیں تو یہ لبے لباب ہے مجھے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ آج انٹر پروینشل جو ہماری ایڈوکیشن مینسٹرز کانفرنس تھی اس میں متفقہ طور پر یہ فیصلہ ہے اور تعلیم کے میدان میں اللہ کے فضل و کرم سے جتنے بھی ہم نے فیصلے کیے ہیں وہ سارے متفقہ طور پر کیے ہیں اور اس میں سب کی رضا مندی جو ہے وہ شامل ہے اس پہ کوئی اگر سوال ہے تو